حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک ایسا کام کیا ہے جس کا نفع اللہ نے ان کی نسلوں کو عطا فرمایا ان کا دائرہ مختصر تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو مدینہ المنورہ میں بہت سارے لوگوں نے مالی اعتبار سے بھی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملت فرمائی آپ کے اصحاب نے مختلف صورتوں میں سب نے اپنے اپنی استعطات کے ساتھ معاملت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ بظاہر مالی اعتبار سے تنی مستحقہ معلوم نہیں ہوتی انہوں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مجھے کوئی موقع مل جائے ان کا دائرہ چھوٹا سا تھا ان کے بیٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور وہ دس سال کے ہیں انہوں نے اپنے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ خوائی دیمو کا یا رسول اللہ انس یا رسول اللہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے انس اس کو قبول فرمالیں مختلف لوگوں نے مختلف ہدایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے تھے جب آپ تشریف لائے تھے مدینہ المنورہ میں حجرت فرما کے انہوں نے اپنے بچے کو پیش کیا سمجھدار خادم تھی ان کا دائرہ یہی تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پیش کر سکتا ہوں جو اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے مال نہیں ہے کہ مال دوں کہ فلاں باغات خجوروں کے دے دوں وہ چیز انہوں نے پیش نہیں کی اپنا بیٹا پیش کیا اتنی حمد استطاعت اللہ نے دی ہے میں یہی پیش کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجسر آگئی ان کو ہر وقت کے حاضر باش ہو گئے مزاج نبوت سے بڑھ کر کون ان سے زیادہ عاشنا ہوگا جو ہر وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں آپ کے ساتھ ہیں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ اور پھر اس سے بڑھ کر بات کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گھر تشریف لائے تھے ان کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو لہو میرے بیٹے کیلئے دعا فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہو وولدہو وبارک لہو فیما عطیتہو اے اللہ ان کے مال اولاد میں کسرد عطا فرما دیں اور ان کو جو کچھ آپ نے دیئے اس میں برکت بھی عطا فرما دیں اور آپ جانتی ہیں ماشاءاللہ فاضلات کے برکت کا معنی کفائیت ہوتا ہے تو موریخین نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے سو سے زائد ان کو سلبی اولاد عطا فرمائی ایک ہے کہ بیٹوں کے بیٹے پوتے یا نوازے اولاد کی اولاد نہیں ایک ہے سلبی اولاد وہ سو سے زائد ہے اور پھر اللہ تعالی نے جو ان کو باغ عطا فرمایا تھا وہ باغ سال میں دو دفعہ پھل دیتا تھا حالانکہ خجوروں کا جو باغ ہوتا ہے اس میں وہ ایک دفعہ پھل دیتا ہے لیکن ان کا باغ دو دفعہ پھل دیتا تھا اور اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی برکت والی زندگی عطا فرمائی کیسی سمجھدار خاتون اپنے تھوڑے سے اسباب سے وہ کام لیا تھوڑا سا سبب ہے چھوٹا سا ایک بیٹا ہے دس سال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ان کا ایسا اخلاص تھا کہ اللہ نے نسلوں کو نوازا تو ایک تھوڑے سے اسباب میں بھی دین کا کام ہوتا ہے